اچھی بات یہ ہے کہ کرونا وارس کے کیسز میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے لیکن ابھی سندھ میں کہا جا رہا ہے کہ دو ہفتوں کے لیے کاروبار کو تعلیمی اداروں کو اس طریقے سے بلکل نومل لٹین پر ابھی نہیں لے کے آ رہے ہیں تعلیمی اداروں کو کھولنے کا تو فیصلر نے دو جون کو یا شاید تین جون کو پھر سے اجلاس ہوگا جس کے بعد سوچا ہے کہ کھولنے ہے کہ نہیں کھولنے دکانے شام چھے بجے تک بند کرنا ہوں گی سندھ میں کاروباری اوقات میں دو گھنٹے کمی کی گئی ہے رمضان کے بعد سندھ میں کرونا کیسز میں اضافہ ہوا تھا عید کے بعد بھی کہا جا رہا تھا کچھ کیسز بڑے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پابندی نہیں ہٹا رہے دو ہفتوں کے لیے مجید اس کو برقرار رکھا گیا ہے تو اوبرال ملک بھر کی صورتحال تو بہتر ہے لیکن سندھ میں ابھی اتیاد کی جا رہی ہے سندھ میں پہلے بھی احتیاط سے کام لیا تھا اور پچھلے سال تو پچھلے سال تو بھارا اچھا نتائج آئے تھے اور اس بار بھی پہلے سندھ میں جو ہے پھیلاو کام رہا پھر اچانک پھیلاو بڑا چونکہ ہم نے سرگرمیاں بڑا گیتی تھی ہماری سوسائیٹی کے اندر اور اگرچہ پاسٹ پولٹیکال اور دیگر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی رہی ہیں اس سے بھی شاید کرونا پھیلا ہے لیکن سندھ میں احتیاط کی جا رہی ہے اس کے لیے عوام کو بھی اور کاروباری طبقیوں کو بھی ایک حد تک یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے تعاون کرنا ہے لیکن بچوں کی تعلیم کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ بچوں کی تعلیم کس طرح سے یہ کور کریں گے اس لیے کہ طویل عرصے تک بچوں کی تعلیم ابھی تلوائی سے وہ ہی آن لائن گلاسز چل رہی ہیں اور اس کے بعد لیکن پڑھائی خراب ہو رہی ہے آن لائن گلاسز گھر میں چھے بچے ہیں ایک پی سی بھی نہیں ہے ایک سمارٹ فون بھی نہیں ہے تو کیسے آن لائن تعلیم حاصل کر سکیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور آپ کے ہم بے شمار ایسے آبادی ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے